بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا کہ اللہ کی رحمت اس کو بہت تکلیف دیتی ہے اور اللہ کا عذاب وہ خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے اللہ رب العزت کے چار عذاب ایسے ہیں کہ انسان خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور چار رحمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے حالانکہ وہ رحمت ہے لیکن انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے وہ چار رحمتیں کیا ہیں نمبر ایک بیٹی بیٹی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے اور رحمت کے مطالق پتہ ایک چیز کیا ہے رحمت کا حساب اللہ رب العزت نہیں لیتا نعمت کا حساب ہوگا اللہ رب العزت نے آپ کو آنکھیں دیئے یہ نعمت ہے آپ کو زبان دیا یہ نعمت ہے آپ کو ہاتھ دیا یہ نعمت ہے آپ کو ذہن دیا یہ نعمت ہے آپ کو پیر دیئے آپ کو دل دیا یہ ساری نعمتیں ہیں اس کا حساب کان دیئے ہیں یہ بھی نعمت ہے تو ان سب چیزوں کا حساب اللہ رب العزت آپ سے لے گا کیونکہ یہ نعمت ہے لیکن رحمت کا کوئی بھی حساب نہیں ہے اللہ رب العزت جو رحمتیں ہمیں انعیت کرتے ہیں اس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے جب کسی شخص کے گھر میں اگر دو تین بیٹی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی مردانگی پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سماج کی نگاہ میں اس کو زلیل کیا جاتا ہے کہہ رہے تمہارے تو خالد تین تین بیٹی آئی ہیں لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ رحمت ہے اور اللہ کی رحمت جتنی زیادہ حاصل ہو جائے جھولی میں جتنی زیادہ رحمتیں آ جائیں اتنی ہی شرف کی بات ہے نمبر دو اللہ کی رحمت مہمان ہے لیکن یہ رحمت بھی انسان کو قبول نہیں ہوتی اگر کوئی شخص کسی گھر پہ آ جائے تو مو بنانے لگتا ہے مو بھی سور لیتا ہے کہ یار اب یہ شخص آ گیا اب میرے پیسے ختم ہو جائیں گے میرا سب کچھ خرچ ہو جائے گا اس کی کیر کرو اس کو کھلاو پڑاو ایسا نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کوئی شخص آپ کے دروازی پر آیا ہے اور اللہ رب العزت آپ کے ذریعے اس کو رزق دے رہا ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہے اس لیے مہمان جب پی آئیں تو خوش دلی سے ان کا استقبال کریں اور ان کی خوب عزت کریں وہ دسترخان غریب سمجھا جاتا ہے جس دسترخان پر مہمان نہ ہوں ایک بر تین بارش اللہ کی رحمت ہے یہ رحمت جب آتی ہے تو بہت سارے لوگ عجیب عجیب طرح کا مو بناتے ہیں عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب لوگ بارش ہو گئی اب میرا کام بیٹھا اب میں آفیس کیسے جاؤں گا میں کام کیسے کروں گا راستے میں پانی ہو جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس بارش کے ذریعے ہی ان کو اناج اور غلہ وغیرہ ملتا ہے اگر یہ پانی پیڑ پودوں کو نہ دیا جائے تو کھانے کو کچھ ہمیں محصر نہ ہو اس لئے بارش کو اللہ کی رحمت سمجھا کریں نمبر چار بیماری یہ بیماری بھی ایک اللہ کے ایسی رحمت ہے جس سے انسان بہت دور بھاگتا ہے یقینا ہمیں اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ جب انسان کو بیماری ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اس بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بندوں کی مغفرت کرتا ہے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے لہذا گناہوں سے پاک کرنے کے لئے بھی بیماری ہوتی ہے بہت سارے حادث میں تذکرہ ہے کہ جس شخص کا انتقال بیماری کے حالت میں ہو وہ شہید کہلاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ انسان کو بناہوں سے پاک کرتی ہے اب وہ چار عذاب کیا ہیں جو انسان خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے نمبر ایک جہیز جہیز ایک اللہ کا عذاب ہے جس کو انسان خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے نمبر دو سود سود اللہ کا ایک عذاب ہے جسے انسان خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سود کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا دنا ہے کتنی مرتبہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا دنا ہے سود کھانا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سوچتے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بڑا ہیں سود پہ لگا دو یہ عذاب بھی انسان خوشی خوشی قبول کرتا ہے نمبر تین ہے جھوٹ جھوٹ تو آج عام بات ہو گئی ہے گھر پہ بیٹے ہو جھوٹ ایک عام انسان نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا جھوٹ ایک اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں بتا یہ کتنی غلیص چیز ہے جھوٹ لیکن ہم عام بولتے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے خوشی خوشی بول رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا لہذا ہمیں اس سے بھی ضرور بچنا چاہیے نمبر چار جو عذاب بندہ خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے وہ غیبت ہے بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کی غیبت جب تک نہ کرے اس کو کھانا حظم نہیں جو غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹ پوچھے اس کی برائی کرنا بھلے اس کے اندر برائی ہے لیکن اس کو کسی کے پیٹ پیچھے بیان کرنا جس کو وہ سنے تو اس کو برا لگے یہ غیبت کہلاتا ہے کسی کی تعریف کر سکتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے لیکن کسی کی برائی کرنا پیٹ بچوہ رہا ہے یار وہ کمینا انسان وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے مطلب بھڑکا رہے ہیں شوہر کو بھڑکا دیا کہ تمہارے بی بی تو ایسی ہے بی بی تو بچ لینے غیبت ہے آپ بی بی کو بھڑکا دیا کہ تمہارے شوہر جو ہے بچ لینے سے گھر پوٹ جاتے ہیں غیبت بھی ایسا عذاب ہے جس کو انسان عذاب سمجھتا ہی نہیں ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِلُّمَزَةِ تباہی بربادی اور خلاقت ہو شخص کے لیے جو لوگوں کے عائب ٹھٹولتا ہو اور غیبت کرتا ہو غیبت بیان کرتا ہو عائب ٹھٹولنا کے مطلب ایک انسان کے اندر ہزار اچھائیاں ہیں لیکن اس کو دھونڈنا اس کے اندر کیوڑے نکالنا کہ اس کے اندر عائب کیا ہے اس کے اندر عائب کیا ہے یہ چیز کرنے والوں کے لیے تباہی کا اعلان کیا ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے لہٰذا ہمیں ان عذاب سے پناہ مانگنا چاہئے ان عذاب سے بچنا چاہئے جھوٹ نہ بولیں سود نہ کھائیں غیبت نہ کریں جہیز نہ لیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کے تفیق ادا فرمائے اس کلپ کو اپنے دوست احباب عزاقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے بہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ